السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ دیوان ہو تو آپ سب ہی کے لئے اور ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوا آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کورس کس طریقے سے بنایا جائے چاہاں وہ نات کا کورس ہو یا دیگر دوسرے اور کوئی کورس کسی چیز کا کورس ہو تو ہم وہ کورس آج بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے تمہیں اپنے کو اسے گزارش کروں گا سب سے پہلے مرتبہ دیکھ رہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ میں چلی کو سسکرائب ضرور کریں سسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ موگوں تک شیئر کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو اور جو لوگ نوے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر انہیں اور بھی کچھ سیکھنا ہے تو اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیوز بنایا ہوں ایک ایک ایفیکٹ اچھی طریقے سے میں نے بتایا ہوں اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ اور ویڈیوز بناوں گا دیگر معاملت کے بارے میں مطلب کہ دوسرے اور آگے کیا کہ سکھانا باقی ہے وہ سارے چیز میں ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے چلی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو سکھانا چالوں کروں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ میں اس کے اندر ایفیکس جو ہے سارے بند کر دیتا ہوں ابھی میں اس کے اندر ایفیکس وگرے لگا کے رکھا ہوں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ بڑا نہ بنے ٹھیک ہے اب میرے پیارا اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوانو آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کورس یعنی کہ سنگل وائس میں ہی کورس ہو تو ٹھیک ہے سنگل وائس میں بھی کورس ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کس طریقے سنگل وائس میں کورس ہوتا ہے اور جب کورس ریکارڈ ہوتا ہے تو کورس دو طریقے سے ریکارڈ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ تین سے چار لوگ کورس ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی سنگل پرسن ہی کورس کو ریکارڈ کر رہا ہے اب جیسے کہ یہ میرے سنگل وائس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سننا دیتا ہوں جیسے کہ یہ میری سنگل وائس ہے خراب آپ ان اٹھنا سنگل ہی وائس ہے اور جب بھی آپ کو رس動画 کریں یہ ایک چیز یاد رکھا آپ جیسے کہ یہ میں نے سنگل وائس میں ریکارڈ کیا ہو یہ میری وائس ہے میں اسے چار ٹائم ana لوگ لگ ریکارڈ ریکارڈ کیا ہو اس چیز کا آپ دھیان دے کہ میں نے اسے prarom pull کیا ہو بلکہ اچھا جاؤر مجھ سے لکر کنی چار ٹائم جائے جائے وہ اس کے اندر کے ھالک informação ہیں اسو سنے آپ کو ایک ریکارڈ کر رکھے بودی ماں ریکارڈ کیا ہوں لیکن آپ جب بھی record کرو تو آپ یاد رکھی کہ آپ اس میں چارٹ رکھے آپ آٹٹریک کم سے کب ریکارڈ کرے آٹریک بھی کر سکتے ہو چھے ٹھیک بھی کر سکتے ہو آپ جیسا آپ چاہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے اور ایک چیست آپ کو جب آپ ریکارڈ کرے تو آپ کی جو scale ہو وہ different ہو یعنی اگر آپ پہلے اگر high اگر آپ شروع کی دو scale اگر آپ medium scale سے لیتے ہو تو آپ کی جو تسری scale جو تسرا آپ جو record کرے وہ high scale سے record کرے چوتہ آپ اس کے لئےпр腳 کو ریکار کرنا ہے. تو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو ریکار کرنا جو ہیں جو ہے اور اچھی لگا لکھے تو طرح ہے اس کی اس کت Marriage کو بن کردیتا ہوں اور آپ کو then سکھاتا ہو بジャی علیہ ویادہPL pick 하나 اندر credب اینألہ یا سنگل ویادہ رڑڑ گئے ہیں سمجھ جوجہ رحبت سے رسکس طریقہ سے لگا جًہ کہ ایسے لگان کرتا Lewis کیسی تاری کس طریقے سے لگتا ہوں. لیا ہو ٹھیک ہے اور اس کلام کے اندر مجھے کورس لگا ہے یاد رکھیں جب آپ کلام ریکارڈ کریں تو کوالس کوالس کرے اور جو آپ کا ثلاؤ کی آگے جو لین جنرے ہوں گا جسے ہم سٹنزا اس کی ترینزے کو آپ کوالک ریکارڈ کریں ٹھیک ہے اگر آپ ایک ساتھ میں ریکارڈ کریں گے تو ہو گی ایک ساتھ میں سب ہی پر کوالس لگ جائے گا تو آپ اس چیز دھیان رکھیں کہ کوالس کو آپ کوئی ترین وی ریکارڈ کرنا ہے اور جو آپ کے منٹ پارٹ ہوتا ہے اس منٹ پارٹ کو آپ کو ڈیفرنٹ میں ریکارڈ کرنا ہے اوکے اب جسے کہ سنگل وقت سے کھالی اب مجھے اس کے اندر اسے کورس میں بنانا ہے تو اس کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے ہمارے پاس آہ دیکھئے میں آپ کو پورے ایفیکس لگا کے نہیں بتاؤں گا اس کے اندر اور ایفیکس میں نے اس کے اندر پورے ابھی بھی لگایا نہیں ہو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بتا جا رہا ہے ویڈیو کے کس طریقے سے آہ کورس بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کے اندر پورے ویڈیو پورے ایفیکس لگا کے آپ کو وہ ڈیٹیل میں اگر ڈیٹیل میں بتاؤں تو یہ ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا اور لوگ اتنا بڑا ویڈیو دیکھتے نہیں ہے آہ آپ کو لوگ خود اس ویڈیو کے لئے بھاگا بھاگا کے دیکھوں گے آگے تو اسے بیٹر یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں دوں آپ اس کے اندر آپ ٹرائے کر کے آہ اس کے اندر گھر میں آپ ٹرائے کر کے سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایک اس کے اندر ایفیکٹ ہے جسے ہم ہارمون انجن کے نام سے جانتے ہیں ہارمون انجن یہ ٹرائٹ اگر کسی کو خریدنا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس سے ویڈیو خریدنے کے لئے اب جیسے کہ میں آپ کو پہلے سنا دوں اچھے طریقے سے اس وائس کو ٹھیک ہے یہ میری سنگل وائس ہے اب یہ سنگل وائس میں میں آپ کو ہارمون انجن لے کے دکھاتا ہوں یہ ہم نے ہارمون انجن لگا دیا ٹھیک ہے ہمیں ن اسے آلریڈぎ سیٹ کر کے رکھا ہر ہارمون انجن کو ٹرائیف ڈیفرینڈ با�س آتی ہے اس کے اندر اگر آپ کو میں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سہ ابھی کٹ کر کے سے بند کر کے میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر ہارمون انجن اپلائے کیا ہارمون انجن ابھی آپ آپ سن سکتے ہیں کہ اس نے پانچ ڈیفرنٹ وائس آ رہی ہے یعنی کہ ایک ہی ٹریک میں پانچ ڈیفرنٹ وائس آ رہی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے کورس میں کورس میں ہارمون انجن کا یوز ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم سیکھیں گے ہارمون انجن کے اندر کسے لگایا کس طریقے جائے جیسے کہ ہم نے اس کے اندر اپلائی تو کر جائیے لیکن یہ بھی سیٹ نہیں ہے تو ہم اس سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم سن لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر نارمل میں سیٹ کر لیا میں آپ کو سیٹ کر کے بتا رہا ہوں اس طریقے سے میں اس کے اندر ہولیڈی سیٹ کر کے رکھا ہوں آپ نے دیکھاؤں گا کہ جب آپ کلام سنتے تو کورس کندر کسی بچے کی وویس بھی آتی ہے کسی بڑھے کی وویس بھی آتی ہے تو وہ اسی طریقے سے ہارمون انجن سے بنایا جاتی ہے وہ ووائس کو اور آپ کو آپ اس سے سونوں بھی اس کر سکتا ہو لیکن اس طریقے سے مجھے اس سے کسی بڑھے کی وویس ہی چاہیے اس طریقے سے میں سب میں یوز کر سکتا ہو تو یہ تا کھالی ہارمون انجن ہارمون انجن ایک VST plug-in ہے اگر آپ کو کھریدنا چاہتے ہیں VST plug-in تو آپ مجھے رابطہ قائم کر سکتے ہو اس کے اندر آپ کو VST plug-ins کے اندر بہت سر چیزیں مل جاتی ہے جیسا ہے کہ یہ ساری اس کی plug-ins جو کورس وغیرہ کے لئے use ہوتی ہے اوکے یہ تو اچھی ہم نے سر سنگل ووائس میں لیا اوکے اب اس کے بات میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ different میں ہم نے کیا کہ لینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ کو الگ الگ track میں جب آپ editing کروں گے تو سب الگ الگ track کو دیکھیں میں نے set کر کے رکھا ہوں کہ مجھے کونسی track سے کتنی ووائس آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو different tracks میں آپ کو set کرنا ہوا اس طریقے سے اس کے بعد میں نے اس کے اندر زیادہ effects نہیں لیا اس لئے آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے effects لگا ہوں جیسا کہ اس کے اندر میں نے reverb وغیرہ بھی لگایا ہوں ٹھیک ہے تم اس کا reverb اور delay بھی ان اس کے اندر لگا دیا already اس کے اندر میں نے delay اور reverb بھی لگا کے رکھا ہوں تو وہ بھی میں اس کے اندر آپ کو open کر کے بتا دیتا ہوں کہ delay اور اس کا reverb جو ہے کس طریقے سے sound کرتا ہے ساتھ میں دنی راجستان سمارا یا فاجا دنی راجستان سمارا یا فاجا دنی راجستان سمارا یا فاجا سارا ہندوستان سمارا یا فاجا دیکھیں یہ صرف single track میں ابھی ہم صرف single track میں سن رہے تھے ٹھیک ہے اب آئیے اس کے different tracks میں ہم طرح سا چلے جاتے ہیں اس کے different tracks کے اندر اور جو ہم نے الگ الگ record کے ہے دوسری tracks اندر اس کے اندر بھی میں نے صرف throat ڈالا ہوں throat کا voice effect ڈالا ہوں اس کے اندر یہ بھی اسی کا vst ہے avox کا entrance کا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے صرف تھوڑا جہی effects ڈالا ہوں اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں اس effect کو بھی اسے بند کر کے دلی راجستان تمارا یا خواجا دلی راجستان تمارا یا خواجا قسم چاہ سارا ہیندہ س LED تھا خواجا دلی راجستان تمارا یا خواجا سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ اس کے اندر میں نے گوڑی لازر ڈال دیا ہو تھوڑا ساتھ ہم اسے اوپن کر دیتے ہیں اسے بھی میں نے اوپن کر دیا اور اس کے اندر جو میں نے لیمیٹر ڈالا ہو اس کے اندر آپ ایفیکس لگا سکتے ہو اور باقی ایفیکس بھی آپ لگا سکتے ہو پروپر ووائس کرنے کے لئے اسی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس لئے میں اس کے اندر زیادہ ایفیکس نہیں لگایا ہو تاکہ ویڈیو بڑھا نہ بن جائے اب اس کے اندر سنتے کہ کس طریق سے یہ دیکھئے جب یہ سب من جاتی ہے وائس تو اس طریق سے اس کا کورس کی ایفیکٹ ہاتا ہے اور ایک چیز اب اس کے مرے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نات کی ایڈنگ کریں تو اس وقت میں جو یوز کر رہا ہوں یہ نورمل ہیڈ فون سے آپ کو نات کی ایڈنگ کے لئے اسٹوڈیو ہیڈ فون کو یوز کرنا ہے اب اس چیز کا یاد ہے کہ آپ ذہن میں دیکھ اس بات کریں کہ جب بھی آپ نات کی ایڈنگ کریں تو آپ اسٹوڈیو ہیڈ فون یوز کریں کیونکہ اسی میں آپ کو پروپر وے میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی مشٹک کہاں ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو صرف بیس سنے دیں گا بیس کے اندر آپ کو سمجھنے نہیں آتا ہے کہ کس طریقے ہم ایڈنگ کر رہے ہیں اوکے اور یہ صرف سمجھایا ہوں کہ کس طریقے سے ذکریں بنایا جاتا ہے ذکریں بھی اس طریقے سے بنایا جاتا ہے ذکریں کے لئے بھی الگ ایک ٹیک سے ریکارڈ ہوتی ہے اوکے اس کے ساتھ سک میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیفرین میں بھی بتا دیتا ہوں جو زہتر اسٹوڈیو والے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا آپ کی جو دونوں وائس ہیں اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک وائس کو لیفٹ کان میں ایک وائس کو رائٹ کان میں اس طریقے سے دیکھیں کہ اس چارٹ رہ گیا ابھی میں اگر آپ کو سناؤ تو یہ صرف یہ صرف یہ صرف لیفٹ کان میں آ رہی ٹھیک ہے یہ صرف رائٹ کان میں یہ صرف لیفٹ میں یہ صرف رائٹ میں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کورس بنانے کا ٹھیک ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ سرچ انجن ہوتی ہے ہم ہارمون انجن ہوتی ہے یہ بڑا ہی رول پلے کرتے ہیں کورس کو بنانے میں اس کے اندر ہم اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اور بھی جب زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں اس کے اندرات میں حاجہ سکتے ہیں اگر ہم اس کے اندر ایفیکس لگائیں جیسے کہ اس کے اندر نات کے اندر کوڑس کا ایفیکٹ ہے یہ کوڑس کا ایفیکٹ ہوا ہے میں سیٹ کر کر رہا ہوں اگر ہم اس کے ساتھ سنیں اس کے ساتھ مطلب سنو تو ہم اس طریقے سے واش کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے بھی ذکر کو بنا دیا ٹھیک ہے اس کو بنا دیا اب کورس بنانے کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی مکسنگ ماسٹرنگ ٹھیک ہے تو وہ مکسنگ ماسٹرنگ آپ ہی کو کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ اسے مکسنگ کریں ماسٹرنگ کریں اس کی اور جب اس کو مکسنگ ماسٹرنگ کریں تو یہ بہت ہی پروپر وے میں آپ کی ووائس لگیں گے اس کے اندر بھی فیلال میں کچھ ہے نہیں نیچے ذکری نہیں ہے اور اس کے اندر نشید نہیں ہے تو اس لئے آپ کو یہ ابھی نورمل میں ذکری لگ رہا ہے کورس لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ میں اگر آپ ڈیفرنٹ وائس اب اس کے اندر مکس ہوں گے تو یہ کورس اس کا بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرے گا تو میرے پیار ہے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہردے بانو بس یہ آسان طریقہ تھا آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہوں اور میں جن میرے بھائی کو یہ ہارمون انجن چاہیے وہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کا اپنا بندل آتا ہے وہ بندل کتنے کا آتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اور آپ اسے اپنے کلاموں میں یوز کر سکتے ہو اور اگر میں اسے بینا لگا یوز کرتا ہوں فر ایزامپل دیکھیں لی جیسے سمجھا دیتا ہوں کہ میں اسے لگاتا نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی واج آتی ہے اوکے اور اگر میں اسے لگا دیتا ہوں تو یہ اب واج جو ہوتے دمدار بن جاتی تھوڑی سی تو اس چیز کو آپ بھی دیکھیں اور ایسے میں آپ کو طریقہ بتایا ہوں تھوڑا سا کہ کس طریقے سے کورس بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ یاد رکھیں کورس جب آپ ریکارڈ کریں تو کورس الگ ریکارڈ کریں اور جو اس کے پیرگراف ہوتے ہیں جو نات ہوتی ہے ایکچل ورڈ ہوتے ہیں نات کے وہ الگ ریکارڈ کریں اگر آپ ایک کے ساتھ میں ریکارڈ کروں گے تو آپ کی وائس دونوں میں جو ایفیکٹز ہو ہیں وہ دونوں جگہ لگیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں اور اچھی تقریصے اپنی نات کو ریکارڈ کر جو چیز میں نے سکھایا ہوں اب تک آپ کو وہ سار چیزوں کی آپ پریکٹس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ